اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایسے پانچ بڑے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جو آج کل پاکستان اور ہندوستان میں پوری طرح سے چھائے ہوئے ہیں اور ہر جگہ ٹاپ ٹرنٹ بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈراما سیریل تیرے بن کے بارے میں ناظرین جیو ٹی وی پر چلنے والا دو ہزار تیس کا ابھی تک کا سب سے بڑا ڈراما ہے جس نے ہر طرف دھوم مچائی ہوئی ہے اور انڈیا پاکستان میں صرف اسی ڈرامے کے چرچے ہیں ڈراما سیریل تیرے بن میں وہاج علی اور یومنہ زہدی نے مرکزی کردار نبائے ہیں اور ان دونوں ہی نے اپنے اپنے انداز میں کمال ہی کر دیا ہے ڈرامے کی کہانی مرب جو کہ خوبصورت اور شہر میں پلی بڑی لڑکی ہوتی ہے اور مرتسم جو کہ بہت بڑا جاگیردار اور اپنے علاقے کا گردی نشین ہوتا ہے ان دونوں کے گرد گھومتی ہے جو کہ آپس میں کزن ہوتے ہیں اور نفرت کے باوجود بڑوں کے فیسنوں کے آگے جھگ کر شادی کر لیتے ہیں ڈراما سیریل تیرے بن میں وہاج علی اور یومنہ زہدی کی اداکاری نے ڈرامے کو چار چاند لگا دیئے ہیں اور اس ڈرامے میں ان کی نا صرف کمیسٹری بلکہ جوڑی کو بے حد پذیرائی ملی ہے ڈراما سیریل تیرے بن آج کل یوٹیوب پر ٹاپ ٹرن بنا ہوا ہے اور اس کی ہر اپیسوڈ 20 سے 30 ملین پلس ویوز حاصل کر رہی ہے اس کے بعد ہے ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا ناظرین آج کل کے ہٹ ڈراموں میں ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا بھی ٹاپ پر آتا ہے جس کی نا صرف سٹوری لا جواب اداکاری کمال بلکہ اس ڈرامے کا او ایس ٹی بھی دل کو چھو جانے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا آج کل پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی ٹاپ ٹرن بنا ہوا ہے اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ یوٹیوب پر ٹاپ ٹرن بن جاتی ہے ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا میں وہاج علی، ہانی آمبر اور زابیار لومان نے مرکزی کردار نبائے ہیں اور ان تینوں ہی کی اداکاری کمال کی ہے ڈرامے کی کہانی، رومینس اور محبت پر مبنی ہے جو کہ تینوں مرکزی کرداروں کے گرد گھومتی ہے ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا ای آر وائی، ڈیجیٹل کا ڈراما ہے اور دو ہزار تیس میں ای آر وائی، ڈیجیٹل کے چلنے والے تمام ڈراموں میں سے ٹاپ پر ہے ڈراما سیریل میرے ہم سفر ناظرین، ویسے تو ڈراما سیریل میرے ہم سفر دو ہزار بائیس کا ڈراما تھا لیکن ابھی بھی شائقین میں بہت مقبول ہے اور یوٹیوب پر دیکھے جانے والے دوہزار بائیس تیس کے ڈراموں میں سے ٹاپ پر آتا ہے ڈراما سیریل میرے ہم سفر کو جتنا پاکستان میں پسند کیا گیا اس سے زیادہ انڈیا میں پذرائی ملی ڈرامے میں فرحان سعید اور ہانیا آمیر نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں ہی کی جوڑی کو سکرین پر کافی زیادہ پسند کیا گیا اس ڈرامے کی کہانی حالہ نامی یتیم لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو والدین کی وفات کے بعد اپنے مامو کے گھر رہتی ہے لیکن اپنی ممانی کے ظلم برداشت کرتی ہے ڈراما سیریل میرے ہم سفر کی ہر اپیسوڈ یوٹیوب پر ٹاپ ٹرینڈ بنی رہی اور دوہزار بائیس تیس کا یہ ایک میگا ہٹ ڈراما ہے ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی ناظرین دوہزار بائیس کا ماسٹر پیس پاکستانی ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی جس نے کامیابی کے ہر طرح کے جھنڈے گاڑے اور پاکستان ہندوستان میں یقصہ مقبولیت حاصل کی خاص طور پر ڈرامے نے انڈین عوام پر ایک سہر تاری کیے رکھا ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی اے آر وائے ڈیجیٹل پر آنئر ہوا جس میں دانش تیمور اور دورے فشاں سلیم نے مرکزی کردار نبھائے دانش تیمور پہلے ہی سپر سٹار تھے لیکن دورے فشاں سلیم اس ڈرامے کے بعد ہر ایک کی پسند دیدہ ادھکارہ بن گئی اور یہی وجہ ہے کہ دو ہزار تیس میں ان کے تین بڑے اور نئے ڈرامے آنے جا رہے ہیں ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی ابھی بھی یوٹیوب پر ٹاپ پر ہے اور اسے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ڈراما سیریل کالا ڈوریا ہم ٹی وی پر چلنے والا ڈراما سیریل کالا ڈوریا ایک سپریٹ پاکستانی ڈراما ہے جو دو ہزار بائیس میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوا اور ابھی بھی چل رہا ہے ڈراما سیریل کالا ڈوریا ہلکی پھلکی کومیڈی فیملی نوک جوک اور تنزو مزا پر مبنی ایک بہترین ڈراما ہے جس میں سنہ جعوید اور اسمان خالد بات نے مرکزی کردار نوائے ہیں ڈراما سیریل کالا ڈوریا جتنا پاکستان میں پسند کیا گیا ہے اس سے زیادہ ہندوستانی عوام نے اس ڈرامے کو پسند کیا ہے اس ڈرامے کو سائمہ اکرم چودری نے لکھا ہے جبکہ دانش نواز اس ڈرامے کے ڈاریکٹر ہیں تو ناظرین یہ وہ پانچ بڑے پاکستانی ڈرامے ہیں جو ابھی بھی ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں اور پاکستان ہندوستان میں یقصہ مقبولیت ہیں تو ان ڈراموں میں سے آپ نے کون سا ڈراما دیکھا ہے یا کون سا ڈراما آپ کا پسند دیدہ ہے تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے اور لائک کریں چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ انہیں والے تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں